پی ڈی ایم حکومت ون نے اور اس وقت بھی وزیراعظم شعباز شریف ہی تھا وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی زیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے جاری رکھا تیزی لائی اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائی گی اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا یہ اسیمیلی ہم لوگ بارہ بار کہہ چکی ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ایلیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم اپنے آپ کو جو کہتا ہے جس کا نام شعباز شریف ہے اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر آلہ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں ان کے ہاؤس ہی کمپریٹ نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیوٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں پاکستان یہ نہیں سہ سکتا ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایکزیکٹ انسٹنسز یعنی کہ یہ ایکزیکٹ وہ کونسے مواقع تھے جہاں پہ آپ کو آپ نے دیکھا یا وہ کونسے جگہ تھی جہاں پہ یہ یومن رائٹس ابیوزز ہوئیں کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پر امن اعتجاج ہوئے اور وہ اعتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا اسلام آباد میں بھی ہوئے پنڈی میں ہوئے لاہور میں ہوئے مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے کیپی میں ہوئے بلوچستان میں ہر جگہ ہوئے پر آپ سیتم ذریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیراعلا پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں مریم نواز ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولتکار ہیں وہ تو ابھی آہ پبلک سرونٹ نہیں رہا وہ ایک گھریلو ان کا ایک آہ سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا اس کا نام ہے ڈاکٹر اسمان وہ اور ان کا جو سٹاف ہے جو پولیس سٹاف ہے انہوں نے پاکستان تیری کے انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشتگردی کے پر چکیے اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف خوصہ صاحب جو کہ نامور قانوندان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف خوصہ صاحب قومی اسیملی کے ممبرز ہیں ان کو ارسٹ کیا گیا ہمارے تقریباً سو سے زیادہ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں ابھی تک کوئی لوگ ارسٹڈ ہیں کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف اسلام آباد میں بھی شوہب شاہین صاحب ہوگے شیرف ذل مروت ہوگے علی بخاری ہوگے عامر مغل ہوگے ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے سیریس ان پر دفاعت لگائے کس لیے صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مزمد پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرمند جماعت رہی ہے ہے اور رہے گی انشاءاللہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریر آپتاب اکبر دورانی آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان ایس ایس پی آپریشن ملک جمال زفر ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نکاب ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں کس طرح یہ سیلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے ان میں سے اسلام آباد میں سرطنظریفی یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا ہمارے قومی اسیملی کی ممبر شہرام خان یہ ایک سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے چھ سات گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرزن پہ ہوئی ہیں سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پروائیڈ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ قومی اسیملی ہو یا صوبہی اسیملی پنجاب ہو یا سندھ ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس زیرو بٹا زیرو رہی ہے اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کیپی پولیس بھی تھی اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گی ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی اور وہ ڈیوٹی تھی تحفظ دینا اس کے دوران کیا کرائم کی شرعہ انکریز ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نباتے بنیادی ذمہ داری نباتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی چوریاں ہو رہی تھی اس کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا ایک ہی مشن تھا اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھلا جائے اور اس کے ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین وزرات مضامت کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف انشاء اللہ تعالی چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہو چاہے وہ اجنمنٹ موشن ہو چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ یومن رائٹس کمیٹیز ہو چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو انشاء اللہ تعالی ہم ان لوگوں کو ان کو میں افسران نہیں کہوں گا یہ ذاتی ملازم ہے ایک اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر آزم جو اپنے آپ کو کہلا تھا شاباز شریف اور مریم نواز کے ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ کٹ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے اہد اٹھایا تھا اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ان کی انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اعتصاب کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور آخر میں میں کہوں گا کہ یہ فیشست حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش اور حواظ جو ہے وہ کھو بیٹی ہے سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ایک شو جو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے انسٹاگرام ہو ان کی سپیڈز ان کو بلوک کرنا وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں سیٹیزنز آف پاکستان ان کو صحیح ٹائم پہ انفرمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی ابسٹرکشن بغیر کسی بلوکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپونسپلیٹی یہ ہے ہم لوگ قومی اسیملی میں ہوں یا صبحی اسیملی میں ہم لوگ انشاءاللہ قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز اللہی صاحب کو اپنی خواتین ممبران اور ورکر جو پابند سلاسل ہیں اور ہمارے ایکٹیویس جو پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی کے لیے حد تلوسہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکیں اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فسیلٹیز دی جانی چاہیے وہ ان ٹوٹو وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے ان کا گھار یا سب جیر ڈیکلیر کیا گیا ہے ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو کہ یومن رائٹس کی وائلیشن ہے ان کا کھانے کا مسائل ہیں وہ ابھی تک حال نہیں ہوئے اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے بہت بہت شکریہ جی بلکل یاصر صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت مواقع موجود ہیں وہ عدالتیں بھی موجود ہیں اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کریں گے اور قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلیوں کے ذریعے بھی اور کمیٹیز کے ذریعے بھی میں پھر آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ایکٹیویس تھے چاہے وہ شوہب شاہینوں چاہے وہ شیرف ذل مروت ہوں چاہے وہ علی بخاری ہوں چاہے وہ علی مغن ہوں ہمارے جتنے ایکٹیویس امیدواران چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں چاہے وہ سردار لطیف خوصہ ہوں ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں ان کو جیل میں گیا ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے جو ایکٹیویس تھے ہیں ان کے خلاف انٹی تررسٹ کے پرچے ہوئے ہیں بالخصوص پنجاب میں جو کہ شدید پرچے ہیں اور میں پھر یہ بات دور آنگا کہ یہ افسران جو آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ کمیٹیز میں بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے اور ان کے آڈٹ پیرس کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ آیا پولیس کی جو کارگردگی رہی ہے اس پہ ان کی کرپشن کیا رہی ہے وہ بھی ہم لوگ انرث کر کے پاکستان کے سامنے رکھیں گے اور ان کی پرفارمنس بھی ہم لوگ سامنے رکھیں گے کہ دن دھیاڑے جو جرائم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس پہ ہم لوگ یہ بھی دکھائیں گے کہ اس میں یہ پولیس افسران بہت سارے بھی ملوث ہیں میں پھر دور آتا ہوں کہ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یاسر صاحب نہ میں یہ نہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آرز درج بھی کی ہیں اور ڈکیٹی کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اور بہت سارے معاملات میں تو پولیس پھر انکاری ہو گئی یہ تو ہم تھے بھی نہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کی شرعہ اور جرائم کی شرعہ کتنی زیادہ ہوئی ہے ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی نا اہلی کی وجہ سے پیٹر حنما عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف غیر آئینی وزیراعظم ہیں چیف جسس کو اس سب کا نوٹس لینا چاہیے کل ہمارے پورے ملک میں پورا من احتجاج ہوئے پنجاب میں غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز کے کہنے پر ہمارے ورکس کو گرفتار کیا گیا ان پر دہشت گدی کے پرچے کاٹے گئے آج ہی پنجاب شریف خاندان کے گھر کے ساتھی ملاسم بن چکے ہیں اسلام آباد میں ہم پر پرچے کیے گئے ہیں اور میں جو کہ گورنمنٹ کے نیچے ڈائریکٹلی جا کے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرے لوگوں کا تحفظ کرے آپ یا لائنفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان کے بھی جانس پرطال ہوگی کیوں نہیں ہوگی جو بھی آپ کے سٹرکچر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتے ہیں ان ساروں کے ظاہری بات ہے ان کے آڈٹ پیراز اچھاٹر آتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا ساری ذرا انچہ بولیں گے آپ کی واضنی آرہی دیکھیں یہ سب سے پہلے ہم نے جو پہلے نگوسیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات کی تھی اور اس ملقات میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کرزہ جو ہے آپ ملک کی فلاو بہبود کے لیے پاکستان کی عوام کی فلاو بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے ایس پر دک کانسٹیٹیوشن پہلی بات اس پہ جو میں پھر دور آتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہیں پہلی بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فور اکنومک افیرز اور فیڈرل منسٹر فور انرجی رہ چکا ہوں تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنومک افیرز میں جب ملک کرزے لیتا ہے آئی ایم ایف آپ یاد رکھئے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے وہ آپ کو امرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو سٹرکچرل ری فارمز کیلئے پیسے ریلیز کرتا ہے تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا منڈیٹ نہیں ہوتا آپ کو سٹرکچرل ری فارمز نہیں لے آ سکتے ہیں اور وہ سٹرکچرل ری فارمز کرزے کی صورت میں آپ کو بھاری کرزے لینے پڑتے ہیں سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شاباز شریف کی ہے اس وقت ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ری فارمز لا سکیں وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپرین کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھتا ہے ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو کرزہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت وقت سو کالڈ حکومت وقت یہ ناجائز حکومت ہے یہ وہ پیسے کا زیاہ کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک ان بیلنس سے کنٹرول کریں گے سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو عاصف زرداری ہیں موسیقی